موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلی وصابی حجمعین امباد میں ہمارے کنٹری کے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے بلیک اینڈ وائٹ کے اس اپیسوڈ میں پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کس طرح سے یونیفارم سیول کورڈ انڈیا کے لیے سوٹبل نہیں ہے ہم نے اس کے دس الگ الگ پروفز دیکھے کہ کس طرح سے انڈیا کے لیے بیٹر ہے جو پرسنل لاؤز چلتے آئے ہیں وہ پرسنل لاؤز کا سسٹم چلتا رہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ویسٹرن کنٹریز کا فیملی سسٹم کس طرح سے ٹوٹلی کولیپس ہو چکا ہے ٹوٹلی فیل ہو چکا ہے اور کس طرح سے ایک آپسینٹی والا سسٹم آ چکا ہے جس کے کئی سارے بہت دور تک پہنچنے والے ریپرکشنز ہیں ہم آج کے پروگرام میں پھر ایک بار ایک بہت ہی سینسٹیو کرنٹ اور ایمپورٹن موضوع کو دیکھیں گے ہمارا ٹوپک آج ہے پولگمی کیا ایک مرد کے لیے یہ صحیح ہے یا غلط ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کرے یہ ٹوپک یونیفارم سیول کورڈ کے ٹوپک سے کنیکٹڈ ٹوپک ہے اور اس ٹوپک کے تعلق سے آج بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں ایک مانی ہوئی بات سمجھی جاتی ہے کہ پولگمی ایک بہت بری چیز ہے ایک جیسے کہ غالی ہے ایک بہت غلط کام ہے لیکن آئیے ہم ریورس انیلیسس کرتے ہیں پھر ایک بار ایک فریش نظر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ آخر میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ویسٹرن کنٹریز میں ایک آپسین سسٹم چلتا ہے اور کس طرح سے میریج کا سسٹم کم ہوتے ہوتے یہاں تک کہ اپنے اینڈنگ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے آدھی سے زیادہ پاپیلیشن ابھی آؤسائیڈ میریج تقریباً پیدا ہونا شروع ہو چکی ہے اور یہ میریج کا سسٹم ڈیکلائن پہ آتے آتے ابھی ایکسیلریٹ کر رہا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پولیگمی کے سسٹم میں کیا صحیح ہو سکتا ہے اور کیا غلط ہو سکتا ہے اس چیز کو انیلائز کرنے میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے 2011 کے سنسز کے کچھ فگرز ویڈوز ویڈوائیں کتنی ہیں انڈیا میں 2011 کے سنسز کے مطابق چار کروڑ بتیس لاکھ جبکہ ویڈو ورز یعنی ایسے مرد جن کی بیویوں کا انتقال ہوا ہے وہ ایک کروڑ بائیس لاکھ ہیں یعنی عورتوں کا فگر بہت زیادہ ہے اسی طرح سے ڈیوارسی عورتیں جن کا طلاق ہو چکا ہے جو ڈیوارس ہو چکا ہے وہ کتنی ہیں ٹائن لاکس ہے اور مردوں میں سالے چار لاکھ ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں ایک بہت بڑا فگر آپ کے سامنے ہیں سپریٹیڈ عورتوں کا یہ سپریٹیڈ عورتیں کونسی عورتیں ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جن کا ڈیوارس نہیں ہوا جن کے حضبن نے صرف انہیں ابینجن کر دیا تو 23 لاک ایسی عورتیں ہیں انڈیا میں اور یہ ساروں کا ٹوٹل کتنا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ساروں کا ٹوٹل چار کروڑ پینسٹھ لاک یعنی چار کروڑ پینسٹھ لاک ویڈوز ڈیوارسیز اور سپریٹیڈ ملا کر انڈیا میں ہے جبکہ وہی کارسپاننگ فگر مردوں میں ایک کروڑ 38 لاک 1.38 کروڑ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے سوال یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں کواری رہ جاتی ہیں عمر بڑھتی جاتی ہیں 2011 کے سنسز کے مطابق 56 لاک ایسی عورتیں ہیں جو 30 سال عورت سے زیادہ کی ہیں یعنی 56 لاک ایسی عورتیں ہیں جن کی شادیاں ہی بلکل نہیں ہوئی یعنی انہیں کوئی پروپوزل نہیں ملا یا شادی کسی وجہ سے نہیں ہو پائی اگر آپ یہ 4 کروڑ 65 لاک اور 56 لاک کو ایڈ کریں تو توٹل ہمارے سامنے جو فگر آ جاتا ہے 5.21 کروڑ عورتوں کا سوال یہ ہے کہ جب کئی کواری لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں تو ان بدواؤں سے ان طلاق شدہ عورتوں سے یا ڈیواؤسیز سے کون شادی کرنے والا ہے اگر ہماری کنٹری میں جیسے کہ پہلے پریکٹس ہوتا تھا آپ دیکھ لیجئے اولڈ ٹریڈیشن میں آپ دیکھ لیجئے ریلیجس سکرپچرز میں یہاں تک ہندو ریلیجس سکرپچرز میں ایک کومن سی بات ہے کہ کسی کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوں جو ہم میں ایک میڈل ایج تک پہنچ چکے ہیں انہیں پتا ہے کہ ان کے دادا نانا وغیرہ کے زمانے میں ایک کومن سی بات ہے کسی کی ایک سے زیادہ شادی ہو تو ہم دیکھتے ہیں اس سیچویشن میں یہ ساری کے ساری عورتوں کو لائف پارٹنرز بہت آسان ہی سے مل جائیں گے چاہے وہ ایسی عورتیں ہیں جنہیں کوئی حضبن نہیں مل رہا ہے ایسی عورتوں کو بھی پروپوزلز مل جائیں گے اور ویڈوز اور ڈیواؤسیز کو بھی مل جائیں گے اس سینسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فگرز ہے جو آج اگر اچھا ایکشن لیا جائے تو ہم ان کے پروپوزلز کو سالو کر سکتے ہیں یعنی کچھ ایسے جن کا کیس موسٹ سیویر ہے جو کیس ابھی بھی سالو کیا جا سکتا ہے ویڈوز اپ تو فورٹی فور یارز فورٹی فور یارز کیوں میں نے لیا ہے کہ فورٹی فور یارز تک بھی شادیاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اب آوے ایج میں بھی رو سکتی ہے ابھی ہمیں وہ سب نورمز توڑنے چاہیے اور اپنے دلوں کو بڑا کرنا چاہیے لیکن اپ تو فورٹی فور یارز یہ ایک ریزنبل ایج ہے دیوازیز اپ تو فورٹی فور یارز سپریٹی اپ تو فورٹی فور یارز اور نیور مارڈ ہم نے صرف تھٹی ٹو فورٹی فور لیا ہے یہ چار فیکٹرز کو ملا کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کروڑ پندرہ لاک ایسی عورتیں ہیں جن کا میٹر کیس موس سیویر ہے ابھی بھی کچھ ڈیسیشن ہو جائے تو ان کی زندگیاں اکیلے نہیں گزرے گی جیسے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ زندگی میں اس کے ساتھ کوئی ہو جو اس کی خوشی اور گم باٹیں جس کے ساتھ وہ زندگی میں رہے ایک کمپینین کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کمپینین کی ضرورت ان سب کی سول ہو سکتی ہے لیکن بات وہاں پر نہیں رکتی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے ہماری کنٹری میں اور وہ ہے دہیج کا پرابلم ہم سب جانتے ہیں ایک اوپن بات ہے کہ دہیج کے بغیر بہت ساری شادیاں ہوتی ہی نہیں ہیں اور گورنمنٹ کی ریپورٹ کے مطابق پچھلے تین سالوں میں 24,771 ڈاوری ڈیتھ ہوئی NCRB کی ریپورٹ کے مطابق 24,700 سے زیادہ ڈاوری ڈیتھ ہوئی ہے ڈاوری ڈیتھ کب ہوتی ہے ایک ہزبین اپنی وائپ سے کہتا ہے جاؤ یہ دہیج لے آؤ لے آئے گی تو وہ خوش ہو جائے گا چپ رہے گا کئی سارے ایسے ڈاوری مانگنے والے ہیں جو صرف شروع میں ڈاوری مانگتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو لائف ٹائم ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں وہ لائف ٹائم ڈیمانڈ کرنے والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ڈیمانڈ بڑھتے جاتے ہیں فائنلی وائف اور اس کے ان لائز اس کے ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے بعد وہ تانہ دینا شروع کرتا ہے وہ اور اس کے فیملی ممبرز اس کے بعد کرولٹی شروع کرتے ہیں پریشان کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک سٹیج ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کا قتل کر دیا جائے تاکہ یہ جائے گی کوئی اور آئے گی اس پھر سے ایک دہش کی کمائی ہوگی نسی آر بی کے رپورٹ کے مطابق انڈیا میں 3.48 لاکھ کیسز آف کرولٹی اگنسٹ ویمن جس کے اندر ہزبنٹ یا ہزبن کے فیملی ممبرز نے کوئی کرولٹی کا ایکشن کیا عورتوں پر یعنی کہ ساڑھے تین لاکھ کیسز ایک سال میں ہم جانتے ہیں کہ گورنمنٹ بہت کچھ کر رہی ہے بہت ساری ایڈوکیشنل فلمز بہت کچھ کیا جا رہا ہے اور کتنا کچھ اور ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہیں لیکن میں آپ سب کے سامنے ایک پروپوزل رکھ رہا ہوں جو ہم سب کو اس جنکشن پہ انیلائز کرنا چاہیے سوچنا چاہیے کھلے ذہن سے مان لیجئے کہ پولیگمی کا سسٹم انڈیا میں پھر سے شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ پہلے شروع تھا پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری وہ عورتیں جنہیں ہزبنٹ نہیں ملے جو ڈیواؤسٹ ہے جو ڈیواؤڈ ہے انہیں ہزبنٹ مل جائیں گے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب شادیاں عورتوں کی بہت آسانی سے ہونے لگے گی کیونکہ ڈیمانڈ اوبیسلی بڑھ جائے گا سپلائے تو جتنا ہے اتنا ہی ہیں عورتیں کچھ بڑھنے والی نہیں ہیں سیڈلی لیکن جب ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے تو کوئی انسان سمپل بات سمجھ سکتا ہے کہ کسی بھی چیز کا پرائز تو بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر وہ آدمی آئے گا کہ میں شادی کروں گا تمہاری بیٹی سے اس شرط پر کہ تم مجھے اتنا اتنا دہیج دو گاڑی دو فنیچر دو سکوٹر دو اب وہاں پر وہ شخص کہتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی سے اس شرط پر شادی کروں گا کہ تم میرے یہ یہ ڈیمانڈ پورے کرو لیکن اب جب ڈیمانڈ بڑھ چکا ہوگا تو سچویشن چینج ہو جائے گی اور یہ سچویشن چینج ہونی کی وجہ سے اسے ایک بیوی صرف تب ملے گی جب وہ خود کچھ کرنے تیار ہے ہو سکتا ہے ہماری کنٹری میں بھی ہمیں دیکھنے ملے جو گلف کنٹریز میں وہاں کی عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک مرد آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں اتنا اتنا محر دے سکتا ہوں تو وہ کہیں گے نہیں مجھے اس سے زیادہ چاہیے اپنی بیٹی کے لیے میری بیٹی کے لیے اس سے زیادہ ریکوائر ہے تو وہاں کے سپیکرز اور سکولرز اور ریفارمرز جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنا زیادہ محرمت مانگو make it easy لیکن یہ سچویشن انڈیا میں بھی آ سکتی ہے اگر ہم یہ پرابلم سالف کرنے کے لیے پولیگمی کو علاو کریں kindly consider یہ ہے سیکنڈ پرابلم سیکنڈ پرابلم جو سالف ہوتا ہے فرس پرابلم وہ ہے ویڈوز این ڈیووزیز کا پرابلم سیکنڈ پرابلم جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈاوری ویل ڈائی ا نیٹرل دیتھ انڈیا ڈاوری آٹومیٹکلی ہماری کنٹری میں خود با خود ختم ہو جائے گا اگر ہم یہ سسٹم کو ریوائیب کریں لیکن ڈاوری سے کنیکٹڈ ایک اور پرابلم جب ایک شخص کو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے ایک تہہ سے تینشن ہو جاتا ہے بچی پیدا ہو گئے یہ کل دہیج دینا ہوگا دو بیٹیاں پیدا ہو گئی ڈبل ٹینشن تین بیٹیاں پیدا ہو گئی ٹریپل ٹینشن پھر کیا کرتے ہیں یہ ایک اوپن سیکلٹ ہے ہماری کنٹری کی سنسس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ انڈیا کے اندر ہر ہزار مردوں کے لیے صرف 943 ومن ہے یعنی کہ 57 عورتیں کم ہیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری ڈبلپ کنٹریز میں عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں on the contrary لیکن انڈیا میں عورتیں مردوں سے کم ہیں اب اگر کیلکلیٹ کریں تو تقریباً 3.56 کروڑ عورتیں مردوں سے کم ہیں لیکن سیچویشن زیادہ ورز ہے child sex ratio میں 0 to 6 years کی بچیاں girls اور 0 to 6 years کے boys دونوں کی population جب compare کی گئی تو دیکھا گیا ہر ہزار boys کے لیے صرف 919 girls ہے یعنی کہ situation اور ورز ہو گئی اب یہاں پر 81 missing girls ہو چکے ہیں یہ سارا جو female infanticide female feticide ہماری کنٹری میں چل رہا ہے اس چیز کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو لڑکیوں کو بچیوں کو ہماری کنٹری کے کلچر میں لوگ ایک طرح سے burden سمجھنے لگتے ہیں لیکن آپ سوچئے کہ اگر polygamy start ہو جائے اور widows اور divorcees کا problem solve ہو جائے ڈاوری کا problem automatically solve ہو جائے گا تو بچی پیدا ہونے والی ہے فادر کو کوئی tension نہیں ہے بہت شادی کرنے والے آئیں گے کوئی problem نہیں ہے میں اچھا لڑکا دیکھ کر select کر لوں گا اور اسے یہ financial burden نہیں feel ہوگا فادر کو جو بہت سائے لوگوں کو feel ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ automatically female infanticide کا rate خود بخود ختم ہونے لگے گا خود بخود female feticide اور بچیوں کو جو مارنے کا معاملہ ہے جو ہماری کنٹری میں چلتا ہے جو ایک بہت ہی open بات ہے بیٹا بیمار ہے تو اس کا خیال رکھا جائے گا بیٹی بیمار ہے تو اس کا negligent سے مارا جاتا ہے ایک چیز ہے abortion ہم یہ دیکھتے ہیں کہ census کے اندر ہمیں یہ بھی بتا چلا سن 2011 کے census میں کہ انڈیا میں 23.72 لاکھ یعنی تقریبا 24 لاکھ ایسی عورتیں ہیں جو deserted بیتے husbands ہیں separated جن کے husbands سے divorce نہیں ہوا لیکن پھر بھی وہ الگ ہیں ایکسپرٹس اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان عورتوں کے husbands نے انہیں divorce نہیں دیا ہے تو پھر کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ indicate کرتا ہے کہ ایک طرح سے ایک ہیڈن بے میں وہ relations extra marital relations یا ہو سکتا ہے polygamy practice کی جا رہی ہے اور یہ چیز ایک ہیڈن بات ہے جو census ہمیں ایک اشارہ دے رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ہماری society میں ہو رہا ہے یہاں سے ہمیں ایک بات ملتی ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری country انڈیا میں بھی western culture کا ایک بہت بڑا حصہ انڈر ہو رہا ہے supreme court کے کئی cases سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ live in relationships کو ایک طرح کی acceptability انڈیا میں مل رہی ہے ساتھ ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی judgments ہیں کی protection of women from domestic violence act 2005 اس کے انڈر میں یہ جو words ہے relationship in the nature of marriage ان words کو interpret کرتے ہوئے extra marital affairs یا live in relationships کو allow ہم یہ دیکھتے ہیں کہ live in relationships میں جو عورتیں ہوتی ہیں کیا انہیں male counterpart سے کوئی serious commitment ملا ہے جو serious commitment کا نام ہے marriage تو اس میں security کیا ہوتی ہے پرگننٹ ہوں گے تو وہ ہوں گے اب بچے کو دودھ پلانا ہے بچے کی پرورش کرنا ہے تو انہیں کرنا ہے تو یہ ساری چیزوں میں عورتوں کے لیے unprotected life ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا amerika اور west کی مثال سے پچھلے episode کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک natural اور صحیح solution کیا ہے ایک صحیح solution یہ ہے کہ مردوں کو اجازت دی جائے کہ وہ مرد جو انصاف کر سکتے ہیں جو due rights دے سکتے ہیں جو honor دے سکتے ہیں جو respect دے سکتے ہیں جو اپنی responsibilities پوری کر سکتے ہیں وہ مردوں کو اجازت دی جائے ان a limited sense کہ وہ more than one marriage کر سکتے ہیں یہاں پر میں بہت openly بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے hindu brothers کے لیے 1954 کے hindu marriage act نے منع لیکن بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ گوہ میں جو civil court چل رہا ہے اس کے اندر ایک special subsidiary law codes of usages and customs of gentile hindus of goa اس کے تحت hindu men کو more than one marriage two marriages allowed ہے under certain special situations تو یہاں پر ہمارے پاس ایک precedent ہے کہ جہاں پر hindu men کو بھی ایک سے زیادہ شادی کی جازت اندین law کے اندر میں ہے کہ پر اور اگر practical side آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھ لیجے 1961 کے census نے indicate کیا muslims جن کی ایک سے زیادہ بھی ہے وہ 5.7% تھے لیکن hindus in comparison 5.8% تھے اور buddhist 7.9% تھے jayans 6.7% تھے اور adivaziz 15.25% تھے لیکن ہم یہ دیکھیں گے 1956 میں hindu marriage act نے منہ کیا تھا یہ اس سے 5 سال بعد کا census تھا اس کے اگلا census یعنی 1961 کے census آگے بڑھتے ہیں 1974 میں 1974 کی government survey کے اندر پتا چلتا ہے کہ muslims میں 5.6% marriages bygamous marriages ہے polygamous marriages ہے لیکن ہندو اس میں 5.8% ہے اب دیکھا جائے تو 1.2% کا فرق ہے لیکن اس زمانے میں جو calculation دیکھا گیا 1971 کے census کے مطابق تو مور دن ون کروڑ ہندو من کے پاس ایک کروڑ ہندو مردوں کے پاس ایک سے زیادہ بیوی تھی اگر زمانے کہ دادا پر دادا فادر وغیرہ ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ common بات تھی یہ کوئی uncommon چیز نہیں تھی ہماری country میں لیکن situation کب change ہوئی اندین government کے نیشنل فیملی ہیلتھ سروی دیپارٹمنٹ نے 2006 میں ایک پھر سے سروی کنڈک کیا اس سروی کے اندر پتا چلا کہ ہندوز میں 1.77% polygamous marriages ہیں ان کمپیرزن مسلم کے 2.55% polygamous marriages جبکہ اس کے بہت ہی close christians کا معاملہ تھا christians میں 2.35% polygamous marriages اور ان سب سے زیادہ buddhist میں 3.2% تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سروی کے اندر دکھ رہا ہے کہ ہندو مردوں کی polygamous marriages کم ہوئی as compared to muslims buddhist اس معاملے میں سب سے آگے رہے ہیں christians and muslims almost قریب قریب ہے اس 2006 سروی سے آخر میں یہ سوال ہماری پوری society سے پوچھنا چاہوں گا خاص طور سے women's rights activists سے پوچھنا چاہوں جن کا اس تعلق سے ایک بہت فیوریس رسپانس نوملی رہتا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی عورت ویڈو ہو ڈیواؤسی ہو اسے اکیلے اپنی زندگی گزانی پڑے کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ عورتوں کو زندہ جلا کر کے مار بچی کو آوائیڈ کیا جا سکتا ہے کیا آپ ان تمام چیز کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ بات سوچئے کہ کل کوئی بھی ایک ویڈو بن سکتی ہے مجھے پتا ہے کہ بہت سی عورتیں اس چیز کو نہیں پسند کریں گی لیکن یہ تو سوچیں کہ ان کی خود بہن ہماری سوسائٹی کی عورت کل ان کا بھی نمبر اس میں ہو سکتا ہے جب یہ ہو تو کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ان سب کے لئے ایک نیچرل سلیوشن ہو سارے پروپگینڈا کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج کنٹری جس طرح سے ایڈوانس کر رہی ہے ساتھ ساتھ میں اور اس کی اچھائی کو حاصل کریں میں ریکمینڈ کرتا ہوں گورنمنٹ کو کہ آج یونیفارم سیویل کوڈ لاکر ایک پٹیکلر کمیونٹی سے پولیگمی کے رائٹ کو ختم کرنی کی جگہ باقی کمیونٹی کے لئے بھی allow کر یہ بہت ہی سٹرانگ مووو ہوگا لیکن لیکن کلیر پروف دیکھ رہا ہے اس چیز کے تعلق سے میں انکرش کرتا ہوں کہ یہ بولڈ سٹیپ اچھائی کی طرف لیا جائے اور یہ ڈیسپیریٹی جو ڈیفرنس الگ دھرموں میں ہماری کنٹری میں آج ہے موجود اسے ختم کیا جائے ایک پوزیٹیف طریقے سے تینک وآخر دعوان الحمدللہ رب لاللہ دیکھنا نہ بھولیں بلیک آنڈ وائی سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے ڈی ٹی اچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں فری ٹوئی ایر